ایک اسٹوماٹا کے اندر کیا کیا ہے یہ چیز تھوڑا سا دیکھیں گے ہم لوگ سا دیکھیں گے سا دیکھیں گے سا دیکھیں گے سا دیکھیں گے دیکھیں یہ دو طرح کے opening and closing of اسٹوماٹا ایک اسٹوماٹا میں بھیٹا اگر تو اسٹوماٹا کیا ہے اسٹوماٹا is a structure ٹھیک ہے اسٹوماٹا ایک structure ہے in which consist to double shape guard seal two dumbbell shape guard seal اس میں دو dumbbell shape یعنی ایک one and two یہ سی طرح one and two this is the open اسٹوماٹا and یہ ہو گیا leaf surface and یہ open اسٹوماٹا کے اندر یہ دو guard seal ہیں اور یہ جو ہو گیا یا closed اسٹوماٹا ہے تو دو guard سیل ہوتے ہیں اور guard سیل کے چاروں طرف peripheral سیل ہوتے ہیں guard سیل and and peripheral سیل between guard سیل between guard سیل has estomato pore between guard سیل has estomato pore and in the guard سیل has chlorophyll اور guard سیل کے اندر جو اس طرح سے ڈوٹ ڈوٹ دکھایا ہے this is the chlorophyll یہ chlorophyll کے molecule ہے تو opening and closing of estomato is guarded by guard sell so estomato opening and closing جو ہے وہ کون guard کرتا ہے یعنی کون regulate کرتا ہے تو یہ guard sale ہے یہ now دیکھو co2 co2 guard sell یعنی stomata کے ثور plant لے لیا اب water کیسے لے گا یعنی ایک raw material co2 ہم لوگ دیکھ لیے کہ plant کیسے لیتا ہے تو اس کے ثور اور دوسرا material کیسے لے دوسرا material یعنی کی how the plant obtained water for photosynthesis how the plant obtained water for photosynthesis how the plant obtained water for photosynthesis the plant take material to water absorbed by root and it transported upward through jylum اور کیسے تو jylum کے through اس کو transport upward میں کرے گا پھر مگنیسیم ایٹی سی فرم دیسوائل اب ہے سائٹ آف فوٹو سینتھیس سائٹ آف فوٹو سینتھیس کون ہے کلورو پلاسٹ ہے سائٹ آف فوٹو سینتھیس تو the سائٹ آف آف فوٹو سینتھیس in a سائل آف پلانٹ سائل آف لیف آر کلورو پلاسٹ تو لیف کے کلورو پلاسٹ میں ہی یہ کیا ہوتا ہے فوٹو سینتھیس ہوتا ہے اور اس کے لئے آپ کو ایک ڈائیگرام جو ہے وہ دیا ہوا ہے جو ڈائیگرام فیگر ہے فیگر نمبر 24 جو آپ کو اس کو بنانا ہے سمجھے تو یہ فیگر جو آپ بنائیں گے تو اس سے آپ کو اچھے سے یہاں پر وہی چیز سیمپل سی فیگر ہے تو جو سائٹ فوٹو سینتھیس سائٹ ہے وہ کون ہے تو وہ ہے میں ایک rough فیگر یہاں پر دے رہا ہوں آپ میرا فیگر یا پھر وہ نوٹ بک ٹیسٹ بک کا کوئی بھی ایک ڈائیگرام آپ بنا سکتے ہیں تو دیکھو ایک سیل ہوتا ہے اور سیل کے اندر میں بہت سارے کمپوننٹ ہوتے ہیں پلانٹ کا لیف لیف کے اندر میں سیل لیف ہے تو لیف میں بھی کیا ہوگا سیل ہوگا تو اس طرح سے یہ لیف ہو گیا ساری دیکھئے یہ لیف اور لیف میں کیا ہے بہت سارے سیل ہیں لیف کے اندر یہ بہت سارا سیل ہے ٹیک ہے ایسے ایسے بہت سارے سیل ہیں اور اس سیل کے اندر بہت سارے سیل آرگنیلز ہوتے ہیں نیوکلیس ہوتا ہے کلورو پلاس ہوتا ہے مائٹو کونڈریہ ہوتا ہے ویک کیوں ہوتا ہے وہ سارا چیز ہوتا ہے تو یا ایک لیف اور لیف کے اندر یا سیل اور اس سیل کے اندر میں بیٹا ہوتا ہے کلورو پلاسٹ تو اس طرح سے سمجھ لیجئے یا ہے کلورو پلاسٹ اور اس کلورو پلاسٹ کے اندر یہ اس طرح سے پارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا یہ ہو گیا کلورو پلاسٹ اور یہ جو پارٹ ہوا ایک کوائن لائک اسٹرکچر ہے اس کو کہتے ہیں ہم لوگ تھیلا کوائیڈ اور اس تھیلا کوائیڈ کے میمبرین میں ہی ہوتا ہے کلورو فیل کیا ہوگا تو اس میں ہوتا ہے بیٹا کلورو فیل اور اسی میں یہ کلورو فیل ہے اور یہ لیف کا ایپی ڈرمیس لیئر ہے ایپی مطلب باہری یہ اس طرح سے اور یہاں پر لگا ہوا ہے ایس ٹو ماتا یہ opening and closing کو regulate کرنے کے لیئے اس ٹو ماتا لگا ہوا ہے یہاں سے co2 کیا ہوگا یہ اس ٹو ماتا ہے اور اس ٹو ماتا open ہوگا co2 یہاں سے ہوتے ہوئے leave کے اندر آئے گا leave کے اندر سے sale کے اندر آئے اور leave میں یہاں سے root سے ہوتے ہوئے s2o جو ہے وہ پہنچے گا اس طرح سے s2o پہنچے گا اور یہ s2o جو ہے اس کے اندر آ کر کے ٹوٹ جائے گا کس میں hydrogen and oxygen میں اور یہ oxygen جو ہے پھر اس s2o ماتا کے تھو باہر چلا جائے گا اور یہاں سے یہ hydrogen h co2 آیا ہے یہ یہ سب مل کر کے کیا بنا دیں گے c6 h12 o6 یہ بن گیا glucose اور اس کو کہتے ہیں food تو یہ process ہے یہاں تک کام جو ہے وہ complete ہو گئی اب ہم لوگ next class میں start کریں nutrition in the animal ok تو آپ لوگ یہ diagram یا notebook کھوئی diagram بنائیں گے اس کے بعد next class میں start کریں and nutrition in the animal ok کھو ہمارا جو پوٹو سنثیس ہے تو پوٹو سنثیس ہونے کے لیے کیا کیا ریکوارمنٹ کی جرورت پڑتی ہے تو پوٹو سنثیس کرنے کے لیے کاربن ڈائیکسائٹ وارٹر یہ رو مٹیریل ہوئے اور پورا پروسیس کو پروسیڈ کرنے کے لیے سن لائٹ اور کلورو فیل کے پریجنس میں یہ کام ہوتا ہے تو یہ پورا کا پورا یعنی جو فوڈ بنا گلوکوج اسے میں کاربن ہائیڈوجن اور اکسیجن ہوتے ہیں کاربن ہائیڈوجن اکسیجن یہ تین ایلیمنٹ ہمارے سی او ٹو این ایس ٹو او سے مل جاتے ہیں اور اس کے لیے جو کیمیکل رییکسن کرانے کے لیے اور بانڈ فارمیشن کرانے کے لیے جو انرجی کی جرورت ہوتی ہے وہ انرجی ہمیں سن لائٹ سے ملتا ہے پلانٹ کو سن لائٹ سے ملتا ہے اور یہ کام کرنے کے لیے جو جگہ جو سائٹ ہے وہ ہے کلورو فیل جو لیف میں ہوتا ہے مین روپ سے اب آئیے چلیے اس کے ریگارڈنگ کچھ ایکسپریمنٹ دیئے ہوئے ہیں وہ ایکسپریمنٹ میں نے کل بھی آپ کو بولا تھا آپ کو ایک بار خود سے کرنا ہے بس اس کو میں یہاں پر پھر سے ایک بار تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں آپ کو چلیں گے تو آئیے ایکسپریمنٹ ہے ایکسپریمنٹ to show that کلورو فیل is necessary for photosynthesis اور ایک ہے ایکسپریمنٹ to show that sunlight is necessary for photosynthesis اور ایکسپریمنٹ 2 so that so that sunlight is necessary sunlight is necessary for photo for photosynthesis sunlight is necessary for photosynthesis اب دیکھو اس میں میں ڈائیگرام دیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں پوری بات یہ کیا ہے واقعہ جرات auer Us اَرَلَا ہَرَو ٹھیک ہے اب یہ پلانٹ ہے اور اس پلانٹ کے لیف کو یعنی یہ جو پارٹ ہے اس پارٹ کو کسی المونیم فائل سے کبر کر کے رکھ دیا گیا ہے کس سے تو ایک المونیم فائل سے کبر کر دیتے ہیں اس پارٹ آف لیف کو یہاں پر اس کے بعد اس کو ہم لوگ کچھ دن کے لیے اندھیرے میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر کا سٹارچ ختم ہو جائے اس لیف کے پلانٹ کو اور تب اس کو ہم لوگ ایک الکوہل ڈالے ہوئے سولوشن میں الکوہل کے سولوشن میں گرم پانی جو بوائل کیا ہوا واتر جو بوائل ہو رہا ہے اس گرم پانی میں رکھ کر کے اس کو ہیٹ کرتے ہیں الکوہل کو ہیٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ الکوہل ہائیلی انفلامیبل کمپوننٹ ہے ترنت آگ پکڑ سکتی ہے اس لیے اس کو ہیٹ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ تو یہاں پر پھر کیا کریں گے اب اس کو ٹانسپر کریں گے ہم لوگ یہ ایک اسٹینڈ ہے موسیقی 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 موسیقا اور اس کے اندر یا ایک یہ والا لیف جو ہے وہ ڈال دیا ہے اوکے جو یہ لیف ڈالیں گے ہم لوگ اب دیکھیں اس کو بوائل کیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں نیچے سے فلیم دے رہے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے وب et with aluminium foil and kept in and kept in sunlight ٹھیک یہ ہے chlorophyll part of leaf export to sun light and part of leaf covered with aluminium foil and یہ part part of leaf covered with aluminium foil part of leaf covered with aluminium foil तो ये part sun light के expose में नहीं है ये इसको हम लोग sun light से क्या किये हैं बचा दिये हैं aluminium से foil है और तब कुछ दिन के बाद इसको डार्क में रखने के बाद में इसको हम लोग ये प्रोसेस करते हैं तो ये जो है एक स्माल बीकर है एक स्माल बीकर है और ये जो पाट है अलकोहल है और ये जो है वह green leaf ये जो हुआ वह leaf ये जो leaf है इसी को transfer करते हैं इसमें boil किया है उसके बाद में देखो इसको हम लोग एक पेटरी डिस्ट में transfer कर देते हैं ये एक सीसे का एक बरतन होता है छोटा सा पेटरी डिस्ट कहते हैं और ये जो leaf आया ये decolorized leaf हो गया decolorized leaf और तब उसके बाद इसको हम लोग अनलीसिस करते हैं अब ये जो decolorized leaf है ठीक है जो decolorized leaf है इसमें blue black color produce a starch present a starch present है इस वज़ा से और इसके उपर क्या करते हैं हम लोग आयोडीन का solution देते हैं आयोडीन solution no blue black color produce no starch a starch इधर वाले पार्ट में भी blue black color produce a starch a starch present a starch a starch a starch a starch ow iodine minimize सौ rho यूशन اب دیکھو پورا ڈائیگرام بنا دیا میں نے اس کی باتوں کو سمجھئے ایک پلانٹ لیتے ہیں اور اس پلانٹ کے لیف کے اس پارٹ کو آلمونیم فائل سے کبھر کر دیا کیوں بھائی اس آدھے پارٹ کو تاکہ اس کے اوپر سن لائٹ نہیں جائے ہمیں یہ پروف کرنا ہے کہ سن لائٹ کتنا امپورٹنٹ ہے فوٹو سن تھسز کے لئے سن لائٹ کے پریجنس میں ہی اسٹارچ یا گلوکوز بنیں گے اب کیسے اس کو پروف کریں تو لیف کے اس پارٹ کو یہ کر دیا پہلے پلانٹ لیتے ہیں اور اس پلانٹ کو ہم لوگ تین دن کے لئے اندھیرے میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس پلانٹ میں کوئی فوٹو سن تھسز نہیں ہو اور کیوں بھائی کیونکہ پہلے اگر لیف ہے تو اس لیف میں پہلے سے بھی اسٹارچ ہو سکتا ہے تو وہ اسٹارچ اس میں کا ختم ہو جائے اس کے لئے تین دن چھوڑ دیا اندھیرے میں تین سے چار دن کے بعد اس پلانٹ کے ایک لیف کو لیتے ہیں اور اس لیف کے آدھے پارٹ کو ہم لوگ المونیوم فائل سے کفر کر دیا اور دین آفٹر اس کو لائٹ میں ایکسپوز کر کے رکھ دیا اور پھر سے ایکسپوز کرنے کے بعد میں تین دن کے بعد میں اس لیف کو توڑ کے نکالا اور اس کو الکوہل کے سولوشن میں ڈال کے بوائل کیا الکوہل کیا کام کرتا ہے کلورو فیل کو نکال دیتا ہے کلورو فیل ایک پیگمنٹ ہے جو کسی بھی الکوہلک سولوشن میں سولوبلائز ہوتا ہے وارٹر میں سولوبل نہیں ہوگا اگر وارٹر سولوبل ہوتا آپ لیف کو پانی میں ڈال کے دیکھو پانی کا کلور گرین ہو جانا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن جب کسی الکوہل سولوشن کو لیتے ہیں اور اس میں لیف کو ڈالیں گے تو وہ کلورفل ہو جائے گا تو اس لیے الکوہل کے سولوشن میں اس لیف کو ڈالا اور اس کو بوائل کیا بوائل کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو لیف ہوا وہ ڈی کلورائز ہو گیا اب اس میں کوئی کلور نہیں ہے اور تب اس کے اوپر آئیوڈین کا سولوشن ڈالا آئیوڈین اور گلوکوج یا کاربو ہائیڈرٹ جب ملتے ہیں تو وہ کلورفل ہوتے ہیں بلو میں یا بلیک میں جب بھی ریاکشن ہوگا تو اب یہ اگر اس لیف کو لیا تو لیف کے اس پارٹ میں اسٹارچ تو ہے نہیں فوٹو سنتیسس نہیں ہوا تھا اگر سن لائٹ کے اپسن میں فوٹو سنتیسس ہو سکتا تھا تو یہاں بھی ہونا چاہیے تھا چونکہ اس پارٹ کو لائٹ نہیں ملا تو یہاں پر کوئی اسٹارچ نہیں بنا لیکن ایدھر کے پارٹ میں اور ایدھر کے پارٹ میں سن لائٹ لگا اس لیے اس میں اسٹارچ بنا تو جب آئیوڈین دیتے ہیں ہم لوگ تو ایدھر کا پارٹ اور ایدھر کا پارٹ کیسا کلور میں ترن کرتا ہے بلو یا بلیک کلور میں ترن کرتا ہے نو اسٹارچ پریجنٹ کیونکہ اس میں اسٹارچ پریجنٹ نہیں ہے تو اس سے یہ پروف ہوتا ہے کہ سن لائٹ جو ہے وہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے اب سمجھ میں آئی بات اسی لیے دوسرا ایکسپریمنٹ اسی سے ریلیٹیڈ ہے سیم ہے بس تھوڑا سا کا ڈیفرنس کیا کیا ہے تو سیکنڈ ایکسپریمنٹ ہے ایکسپریمنٹ تو سوڈ ایٹ کلورو فیلی جنیسیسری فور فوٹو سنتیسس تو سیکنڈ ایکسپریمنٹ ہے ہمارا ایکسپریمنٹ تو سوڈ ایٹ ایکسپریمنٹ تو سوڈ ایٹ کلورو فیلی جنیسیسری is is necessary for فوٹو سنتیسس تو اس میں کیا کیا ہے ایک لیف لیتا ہے جس لیف کا کونسا لیف کونسے پلانٹ کا لیف ہے تو کروٹون ایک پلانٹ ہے اور کروٹون پلانٹ کا لیف کا کچھ پارٹ وائٹ ہوتا ہے کچھ پارٹ گرین ہوتا ہے یعنی وائٹ پارٹ میں کیا ہے وائٹ پارٹ میں سٹارچ نہیں بنے گا اور گرین پارٹ میں سٹارچ بنے گا اور اس پلانٹ کو پھر سے اسی طرح ڈی اے سٹارچ کر کے کلورو فیل میں ڈی اے سٹارچ کر دیتے ہیں یا ایک لیف ہے کروٹون لیف پلانٹ ہے جس کے اور اس کا یہ جو پارٹ ہے یہ ہے کلر فول یعنی گرین اور یہ پارٹ جو ہے وہ ہے کلر لیس یعنی وائٹ اور اس لیف کو جب الکوہل سے ٹریٹ کریں گے الکوہل کے ساتھ اسی طرح ٹریٹ کر دیں گے تو یہ کیسا ہو جائے گا بیٹا یہ ہو جائے گا کلر لیس اور کلر لیس ہونے کے بعد میں پھر اس کے اوپر ٹریٹ ویٹ آئیوڈین اب اس کے اوپر آئیوڈین ڈالیں گے تو جب آئیوڈین ڈالتے ہیں تو جو کلر لیس لیس جو پارٹ ہے لیف کا وہ کیسا ہوگا یعنی نو بلو بلیک کلر پروڈیوس لیکن جو گرین پارٹ تھا وہ کیا کرے گا پروڈیوس گرین بلیک کلر تو وہ گرین سیم پروسیس ہے پلانٹ کو لیا کروٹون پلانٹ ہے اس پلانٹ کو ہم لوگ دن چار دن دھوپ میں سن لائٹ میں رکھیں گے تاکہ وہ فوٹو سنٹیسز کر سکے اس کے بعد میں اس لیف کو توڑ لیں گے اور توڑنے کے بعد دل کوہل میں اسی طرح بوائل کریں گے تاکہ اس کا پیگمنٹ یعنی گرین کلر نکل جائے اب یہ جو پلانٹ ہے جس جو گرین کلر ختم ہو گیا ہے تو جو کلرلیس والا پارٹ ہے اس کے اوپر اگر آئوڈین ڈالیں گے تو وہ کوئی بلو بلیک کلر نہیں دے گا لیکن جو ایریا پہلے گرین کلر کا تھا اس کے اوپر اگر آئوڈین ڈالیں گے تو وہ کیسا دے گا پروڈیوز گرین نہیں بلو بلیک سوری تو وہ بلو بلیک کلر کو دے گا تو اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر گرین ایریا رہے گا تب ہی وہاں پر فوٹو سنٹیسز ہوگا اور گرین ایریا کس وجہ سے تو کلورو فیل کی وجہ سے دونوں ایکسپریمنٹ سے یہ باتیں ثابت ہو جاتی ہے اب آئیے ایکسپریمنٹل چیز تو آپ کو میں نے سمجھا دیا اس چیز کو آپ ایسے ایک دم سورٹ میں لیک بھی سکتے ہیں سمجھ بھی سکتے ہیں آپ نے نوڈ بک سے اس کو ایک جگہ نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں اب آئیے کہتے ہیں رو مٹیریل فور فوٹو سنٹیسز فوٹو سنٹیسز کے لئے رو مٹیریل کیا کیا ہے رو مٹیریل فور فوٹو سنٹیسز رو مٹیریل فور فوٹو سنٹیسز فوٹو سنٹیسز کا رو مٹیریل ابھی میں نے بتایا تھا سی او ٹو اینڈ ایس ٹو او اب پلانٹ سی او ٹو کو کیسے لیتا ہے تو ہاو دہ پلانٹ آپٹین کاربن ڈائی اوکسائیڈ اس میں ہیڈنگ دیں گے ہاو دی پلانٹ آپٹین کاربن ڈائی اوکسائیڈ یعنی سی او ٹو دیکھو پلانٹ کے لیف کے اوپر ایک سٹوماٹا ایک پرچر یعنی سمال پور ہوتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں سٹوماٹا تو اے لارج نمبر آف اے سمال پور اے لارج نمبر آف ٹینی پور یا سمال پور called estomata on the surface of leaf on the surface of leaf of plant plant the green plant take carbon dioxide from the green plant take carbon dioxide from from air for photosynthesis the carbon dioxide gas enter the leaves of plant through estomata which is co2 enter into plants through estomata اسی ایسٹو ماتا کے ثلو انٹر کرتا ہے اب ایک ایسٹو ماتا کے اندر کیا کیا ہے یہ چیز تھوڑا سا دیکھیں گے ہم لوگ ماتا کے اندر کیا ہے 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 موسیقا دیکھئے یہ دو طرح کے opening and closing of اسٹوماٹا ایک اسٹوماٹا میں بیٹا اگر تو اسٹوماٹا کیا ہے اسٹوماٹا is a structure ٹھیک ہے اسٹوماٹا ایک structure ہے in which consist to dumbbell shape guard seal two dumbbell shape guard seal اس میں دو dumbbell shape یعنی ایک one and two یہ سی طرح one and two تو this is the open اسٹوماٹا and یہ ہو گیا leaf surface and یہ open اسٹوماٹا کے اندر یہ دو guard seal ہیں اور یہ جو ہو گیا یہ closed اسٹوماٹا ہے تو دو guard سیل ہوتے ہیں اور guard سیل کے چاروں طرف پیریفیرال سیل ہوتے ہیں guard سیل and پیریفیرال سیل between guard سیل between guard سیل has estomatal pore between guard سیل has estomatal pore and in the guard سیل has chlorophyll اور guard سیل کے اندر جو اس طرح سے ڈوٹ 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 دکھایا ہے this is the chlorophyll یہ chlorophyll کے molecule ہے تو opening and closing of estomata is guarded by guard سیل تو estomata کی opening اور closing جو ہے وہ کون guard کرتا ہے یعنی کون regulate کرتا ہے تو یہ جو guard سیل ہے یہ ہی کرتے ہیں تو لکھیں گے opening of estomata is guarded by guard سیل اس کو guard سیل کہتے ہیں اب دیکھو اب co2 تو guard سیل یعنی estomata کے ثuru plant لے لیا اب water کیسے لے گا یعنی ایک raw material co2 ہم لوگ دیکھ لیے کہ plant کیسے لیتا ہے تو اس کے ثuru اور دوسرا material کیسے لے گا دوسرا material یعنی کی how the plant obtained water for photosynthesis how the plant obtained water for photosynthesis how the plant obtained water for photosynthesis the plant take material تو water absorbed by root and it transported upward through jylum اور کیسے تو jylum کے through اس کو transport upward میں کرے گا پھر the plant take material like nitrogen phosphorus iron and magnesium magnesium etc from this soil اب ہے site of photosynthesis so site of photosynthesis کون ہے chloroblast ہے site of photosynthesis so the site of of photosynthesis in a cell of plant a cell of leaves are chloroblast to chloroblast leaf کے chloroblast میں ہی یہ کیا ہوتا ہے photosynthesis ہوتا ہے اور اس کے لئے آپ کو ایک ڈائیگرام جو دیا ہوا ہے جو ڈائیگرام فیگر ہے فیگر نمبر 24 جو آپ کو بنانا ہے سمجھے تو یہ فیگر جو آپ بنائیں گے تو یہ سیمپل سا بات ہے سیمپل سی فیگر ہے تو جو site photosynthesis site ہے وہ کون ہے تو وہ ہے میں ایک rough figure یہ پر دے رہا ہوں آپ میرا figure یا ٹیسٹ بک کا کوئی بھی ڈائیگرام آپ بنا سکتے ہیں تو دیکھو ایک sale ہوتا ہے اور sale کے اندر میں بہت سارے component ہوتے ہیں plant کا leaf leaf کے اندر میں sale leaf ہے تو leaf سے یہ leaf ہو گیا sorry دیکھئے یہ leaf اور leaf میں کیا ہے بہت سارے sale ہیں leaf کے اندر یہ بہت سارا sale ہے ٹیک ہے ایسے ایسے بہت سارے sale ہیں اور اس sale کے اندر بہت سارے sale organelles ہوتے ہیں nucleus ہوتا ہے chloroplast ہوتا ہے mitocondria ہوتا vacuole ہوتا وہ سارا چیز ہوتا ہے تو یہ ایک leaf اور leaf کے اندر یا sale اور اس sale کے اندر میں بہتا ہوتا ہے chloroplast تو اس طرح سے سمجھ سمجھ لیجیے یہ ہے chloroplast اور اس chloroplast کے اندر یہ اس طرح سے پارٹ ہوتے ہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا یہ ہو گیا chloroplast اور یہ جو پارٹ ہوا ایک coin like structure ہے اس کو کہتے ہیں ہم لوگ thalakoid اور اس thalakoid کے membrane میں ہی ہوتا ہے chlorophyll کیا ہوگا تو اس میں ہوتا ہے beta chlorophyll اور اسی میں یہ chlorophyll ہے اور یہ leaf کا epidermis layer ہے epi مطلب باہری یہ اس طرح سے اور یہاں پر لگا ہوا ہے estomata یہ opening and closing کو regulate کرنے کے لئے estomata لگا ہوا ہے یہاں سے co2 کیا ہوگا یہ estomata ہے اور estomata open ہوگا co2 یہاں سے ہوتے ہوئے leaf کے اندر آئے لیف لیف اندر سے سیل کے اندر آئے گا سیل کے اندر سے اس کے اندر آجائے گا اور لیف میں یہاں سے روٹ سے ہوتے ہوئے سیل پہنچ پہنچ طرح پہنچ یہ estomata اس کے اندر آ کر ٹوٹ جائے گا کس میں hydrogen and oxygen میں اور یہ oxygen جو ہے پھر اسی estomata کے تھروں باہر چلا جائے گا اور یہاں سے یہ hydrogen h co2 آیا ہے یہ یہ سب مل کر کے کیا بنا دیں گے تو c6 h12 o6 یہ بن گیا glucose اور اسی کو کہتے ہیں food تو یہ process ہے یہاں تک کی کام جو ہے وہ complete ہو گئی اب ہم لوگ next class میں start کریں نیوٹریشن ان دا اینیمر اوکے تو آپ لوگ یہ ڈائیگرام یا نوڈبوک کا کوئی بھی ڈائیگرام بنا لیں گے اس کے بعد ہم لوگ next class میں start کریں گے نیوٹریشن ان دا اینیمر اوکے